نمزکار ہمارے خاص پیشکش میں آپ تک ہی کا بہت سواغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں دی پبا فیلا کورونا کی وجہ سے پوری دنیا آج طرح ہمام کر رہی ہے ہر کوئی اس کے کہہر سے بہت پریشان ہے کورونا کی دوسری لہر سبھی پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہے وہیں اب تیسری لہر کے سنکیت میں لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے کورونا ہر کسی کو اپنی چپیت میں لگاتار لے رہا ہے ایسے میں ہر کسی کے مند میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ابھی تو صرف دوسری لہر ہے تیسری لہر سے کیسے بچیں گے یا پھر من میں کئی طرح کے شنکائیں بھی ہیں لیکن خیال رکھیں ڈاکٹرز کی سلا کے بغیر کوئی بھی علاج نہ کریں اب جب ایسے میں باہر بھی نہیں جانا ہے اور ڈاکٹرز سے کنسرن بھی کرنا ہے تو کیا کریں آپ کی ہر سمسیہ کا سمدھان آپ کے اپنے چینل فرسٹ انڈیا نے نکالا ہے جس کا نام ہے ڈیئر ڈاکٹر ڈیئر ڈاکٹر ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو گھر بیٹھے پردیش کے مشہور ڈاکٹرز سے روبرو کروائے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کیسے ہمارے ساتھ بیٹھے ڈاکٹرز سے باتچت کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کو ڈیئر ڈاکٹر فرسٹ اٹ جی میل ڈاٹ کام پر کرنا سے جڑا ہوا اپنا سوال نام اور جگہ لے کر پھیجنا ہے آپ کے ہر سوال کو ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے تاکہ آپ کے من کی ہر جنگ کا یا سوال کا سمدھان مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ڈاکٹر کرشن پریاب اینرجی ہیں گائنیکولوجسٹ ہے میڈم بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ بھی میہم سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کووڈ کے اس دور میں دوسری لہر میں یہ کیا ساوڈھانیاں ہیں جو مگلاؤں کو برتنی ہیں مگلاؤں کے لیے تھوڑی سی بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کا سجھا اور وہ ساوڈھانیا چلی آواز لگتا ہے ان تک پہنچنے رہی ہے کوشش کرتے ہیں ان سے سمپک کرنے کی لیکن بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کووڈ کسی کو نہیں چھوڑ رہا سب ہی کے لیے یہاں نکارہ خطرناک ہے سب ہی کو اس سے بچنے کے لیے جو پروٹکولز ہے ان کی پالنا کرنی ہے بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ایس ایم ایس سانیٹائزیشن ماسک سوشل ڈسٹینسنگ اس کا خیال رکھنا ہے وہ مکلائیں ہو پورش ہو دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کئی سارے کیسز ایسے آئے جہاں پر موتوں کا آکڑا بڑھتا ہی چلا گیا کووڈ کی کیسز بھی بڑھے موتوں کا آکڑا بھی بڑھا جن میں مکلائیں پورش بچے بزرگ سب ہی شامل تھے حالانکہ پہلی لہر میں بچے اس سے اٹھوٹے رہے بزرگوں پر کہہر بن کر کورونا ٹوٹا دوسری لہر میں یوت پر یوہ پر کہہر بن کر کووڈ ٹوٹا اب چونکہ تیسری لہر کی سنکیت مل چکے ہیں ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر جب آئے گی اس سے پہلے کی کیا تیاری ہو سکتی ہے محلاؤں کو کس طریقے سے اپنی سرکشہ کرنی ہیں ساوٹھانی برتنی ہیں جو پرگننٹ لیڈیز ہیں جو فیڈنگ کرواتی ہیں ان کو کس طریقے سے ساوٹھانی برتنی ہیں چونکہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے جو پرگننٹ لیڈیز ہیں ان کو سویدھائیں اور بھی آگے پڑھ کر برتنی ہوں گی چونکہ ان کو بی بی کا بھی خیال رکنا ہے ان کو اپنا بھی خیال رکنا ہے اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ساوٹھانی بہت سروری ہیں ساوٹھانی ہی ہتھیار ہے آپ خود ساودھانی برت کر کووڈ سے بچ سکتے ہیں حالانکہ سوشل میڈیا پر تمام طرح کی جو باتیں چلتی ہیں اس پر بھی دھیان نہ دینے کی آپ ہی لگاتار ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں سرکارے بھی لگاتارے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو باتیں چلتی ہیں اس پر فوکس کی بھگیر ڈاکٹر سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آشنکہ ہو کوئی بھی کنٹیوزن کی سططی ہو کووڈ کو لے کر کوئی سوال ہو زہن میں جو اٹھ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف لوگ ڈاؤن بھی ہے دیش بھر میں الگ الگ راجیوں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا کیا لوگ ہروں میں قید ہے اور اسی لیے بھی لوگ ایک انزائٹی کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں لوگ در کے دور سے بھی گزر رہے ہیں گھبراہت بھی لوگوں میں ہے کہ کیسے سب ٹھیک ہوگا کیسے زندگی واپس پٹری پر آئے گی کیسے سب کچھ نارمل ہوگا اس کو لے کر لوگوں کے زہن میں کئی سوال اور اسی لیے بھی ہمارے ایک خاص پروگرام ہے تاکہ آپ کی جو ہر شنکہ ہے آپ کا جو ہر سوال ہے اس کا خل آپ کو ملے اس کا سمدھان آپ کو ملے اور اسی لیے بھی لگاتار آپ سے ہم جانکاری ساتھا کر رہے ہیں ہر روز اب چلیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرشن پریاب اینر جی جڑ چکی ہے گائنیکولوجسٹ ہے میڈم بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کے لیے آپ کا دھنیواد بھی سب سے پہلے میں جاؤں گے کہ مکلاؤں کے لیے کتنا خطرناک ہے کوویڈ حالانکہ سب ہی کو ایک پیمانے سے یہ آٹک کر رہا ہے یہ کہا بھی گیا لیکن اس وقت میں سب سے پہلے ایک عام سا سجھاو آپ کی طرف سے اور ایک ساوڈھانی جو برطنی ہوگی سب ہی کو دیکھیں ایسا ہے کہ پریگنٹ لیڈیز کو کوویڈ ہونے کے چانسے نورمل سے زیادہ نہیں ہے جو پاپولیشن نورمل پاپولیشن میں ہوتا ہے وہی گھر بھوستہ میں بھی ہو سکتا ہے بٹ یہ ڈیزیز ادھیک طرح تو مائلڈ اور موڈرےٹ ہوتا ہے بٹ پریگننسی میں یہ یادی ہوتا ہے تو سیریسنس زیادہ ہو سکتی ہے جیسے کی بچوں میں اپن دیکھیں تو ابوشن کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں ڈیلیوری جلدی ہو جاتی ہے بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے یہ تو بچے کی طرف سے ہے اور ماں میں سیریس ہوتا ہے تو اس کو ہسپیٹلائزیشن آئی سی یو اور وینٹی لیڈر کے ویں اور میٹرل نل ڈیز کے چانسے بڑھ جاتے ہیں اور سابدھانی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ جو سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے وہی ہے بے وجہ بلکل گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے ماس پہننا ہے دو گچ کی دوری مینٹین کرنی ہے اور بار بار ہاتھ دھونا یا سینٹائز کرنا ہے بلکل بار بار جو سابدھانیاں پہلے سے ہی بتائی جا رہی ہیں ابھی بھی انہیں سابدھانیوں کو فالو کرنا ہے جو تمام طرح کی افعائیں ہیں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان میں زیادہ خطرہ ہے کوویٹ کا یہ غلط ہے آپ محلاؤں میں جتنا خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی خطرہ ہے پریگننٹ لیڈیز میں بھی لیکن بیماری گمبھیر ہونے کے چانسز پریگننٹ لیڈیز میں زیادہ ہیں یا آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو پریگننٹ لیڈیز ہیں مہم ان کو کس طرح کی سابدھانی برتنی ہوگی ان کو کس طرح کی سے اپنے آپ کو بچانا ہے سورپشیت رکھنا ہے ایک تو ان کو خود کی بھی زیمیداری لینی ہے پھر بچے کی بھی زیمیداری ہے ان کو کس طریقے سے خود کو سیف رکھنا ہے خود کو سیف رکھنے کے سبچے بڑی بات یہ ہے کہ بے وجہ گھر سے نہ نکلیں کہ ارے چلو اپن وندیر چلے جاتے ہیں بجار چلے جاتے ہیں یا اس سے باتیں کر لیں تو بے وجہ جتنا آپ بہار نکلوگے اتھا زیادہ آپ کو ریس رہتا ہے انفیکشن کا اور جو ماسک ہوتا ہے وہ دھنگ سے پہنے میں نے بہت بار دیکھا ہے بجار میں لیڈیز یا ہسپٹل میں بھی جب مہلائے آتی ہیں ماسک نہیں پہنتی ہیں یا تو چننی لگا لیتی ہیں یا اپنے ساڑی کے پلو سے ڈھک لیتی ہیں یہ بلکل نہیں ہے سنتھٹی کپڑا تو چلنا ہی نہیں چاہیے باقاعدہ پروپر ماسک پہننا چاہیے ٹھیک ہے پروپر ماسک پہننا ہے سافذانیا برتنی ہے لیکن جو پریکنن لیڈیز ہیں ان سے بچوں میں بھی کوویٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے کیا اگر پریکنن لیڈیز کوویٹ کی زد میں آ جاتی ہیں تو بچے کو انفیکشن ہونے کی چانسز کتنے ہیں کتنے زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ بھی پوزیٹیف ہو سکتا ہے دیکھیں ایسے تو کیسز کمی ہیں بچہ بھی ماں پروزیٹیف ہو سکتا ہے حالانکہ یہ مدرس ملک میں نہیں ہوتا ہے ام لائکل کورٹ سے بھی نہیں ہوتا ہے بھر بھی دیکھے گیا ہے کہ پوزیٹیف مدر میں پوزیٹیف بچہ بھی نکلا ہے بہت سارے ایسے کیسز نہیں ہیں جو ریپورٹ کے گئے ہوں کہ ماتہ سے بچے کو بھی انفیکشن ہو گیا کوویٹ کا لیکن پھر بھی سابدھانی بڑت نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ انفیکشن بچے میں بھی دکھائی دیں ڈاکٹر جو بریس فریڈنگ کرواتی ہیں ملائیں ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان کو کیسے سابدھانی بڑت جدی مدر پوزیٹیف ہیں اور بچہ پوزیٹیف نہیں ہے یا تو دو چانسز ہیں یا تو ماں اپنی دودھ نکال کے اور کسی کو دے دے جو بچے کو اچھی طرح سے ہاتھ وغیرے دھوکے بوٹل بوائل کر کے پلا دے اور جدی گھر میں ایسا کوئی ہیلپ نہیں ہے اور ماں کو ہی پلانا ہے تو وہ ماں پہنے اپنا جسن کو اچھی طرح سے دھوک کے ساف کر کے اور یا جی سابون پانی وہاں نہیں ہے تو سینٹیز کر کے پھر بچے کو پلا دیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ایک سوال یہ پھر لگاتا ہے لوگ پوچھ رہے گرب ہوتی مکلائیں جو ہائیپرٹینشن کے شکار بھی ہیں جو دیابیٹک پیشنٹ بھی ہیں جن کو سانس لینے میں پہلے سے ہی تکلیف ہو رہی ہے ان کو کتنے پرسین چانسز ہیں کہ کووڈ آٹیک کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو ان کو پھر کس طرح سے وہ بچ سکتی ہے کیا کرنا ہوگا دیکھیں ایسا ہے جو میں نے پہلے ہی بولا جو نارمل نارمل پریگنٹ لیڈیز ہیں ان میں ریسک اتنا ہی ہیں جتنا نارمل پاپولیشن میں ہیں بہت یادی اس پیشنٹ کو ہائیپرٹینشن ہے یا ڈائیبیٹیز ہیں تو یہ خطرہ جیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خطرہ سپیشلی ڈائیبیٹیز اور ہائیپرٹینشن میں ویٹ پریگننسی میں کووڈ ہو جاتا ہے تو پروگنوزیز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے چلے اسططی بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں بیباری گمپیر ہو سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے سوال یہ لوگ پوشت رہے ہیں کہ اگر وہ ہائیپرٹینشن سے گرسیت ہیں یا پھر ان کو ڈائیبیٹیز ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا ایک سائز کوئی ہے یا پھر کس طریقے سے وہ بس سکتے ہیں کووڈ سے کووڈ سے تو یہی ہے کہ جو سٹانڈرڈ پروٹوکولیں وہی ہیں اور یہ دی ہائیپرٹینشن ہے یا ہائیپرٹینسیو ہے اور اس کے دوائیاں لے رہی ہیں تو وہ ریگولر لیتے رہی ہیں بائچان سے دی ہسپتال دور ہے وہ نہیں جا پا رہی ہیں تو گھر میں بی پی چیک کر لیں اور فون سے یا واتسپ سے اپنی ڈاکٹر سے بات کر کے بی پی والی دوائی لیتی رہے بی پی کی دوائی بن نہیں کرنی ہے اور جو ڈائیپیٹیز ہے وہ بھی ڈائیپیٹیز کی بھی دوائی لیتی رہے دوسری ایک اور چیز ہے جو اینیمیاں ہے خون کی کمی ہے یہ بھی گھر وابستہ میں بہت زیادہ دکھنے کو مل رہی ہے اور آج کل مہیلہ ہے ریگولر چیک اپ کے لیے نہیں آ پا رہی ہے بٹ یا دی آپ کے آس پاس چھوٹے موٹے کوئی سی ایسیز ہیں پی ایسیز ہیں ڈسپنسیریز ہیں وہاں جا کے دکھا لیجیے اور وہ آئرین اور کیلشن کے دوائیاں لیتے رہیے اس کے ساتھ ہی میں کہوں گی کچھ ڈینجر سائنس ہے یا لکشن ہے یا دی وہ آ جاتا ہے تو تورنت ان کو ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے جیسے کی سن میں درد ہونا پاؤں میں سو جن آنا بچہ کم گھومنا دھوندلا پن ہونا خون جانا پانی چھوٹنا ان سب چیزوں میں تورنت ان کو ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے گروتی مجلاؤں میں کیونکہ کئی سارے ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انفیکشن یا پھر فلو بہت زیادہ ان کو آٹیک کر سکتا ہے یا پھر اس کے سمبھاونا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر ایک سوال یہ بھی کہ کیا جو گروتی مجلائیں ہیں وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں یا پھر نہیں لگوا سکتے ہیں ابھی بھی لوگوں کے بیتر بہت سارے کنفیوزن سہیں ویکسین کو لے کر یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کر رہا ہے جیسے باہر فورن کنٹریز میں ایک تو موڈرنا ہے دوسرا فائزر ہے اس کے اوپر ٹرائل ہو چکا ہے گروہ عوستہ میں اور اس کو سیف مانا ہے جو جو یویسے وگرے میں وہاں پریگنٹ لیڈیز کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے اپنے انڈیا میں یہ ویکسین اویلیبیل نہیں ہے کو ویکسین ہے اور کو ویشیلڈ ہے اس کے لیے کوئی کرنیکل ٹائز گروہ وقتی مہیلاؤں پہ ابھی تک نہیں ہوا ہے بٹ اپن کو ایک چیز اس کمپیر ٹو جو کو ویڈ ہو جاتا ہے پریگنٹ لیڈیز کو وہ خطرہ بہت زیادہ ہے تو میرے حساب سے کچھ سمیے میں میرے خیال سے یہ گورنمنٹ allow کر دے گے کہ ویکسین انڈیا میں بھی allow ہو جائے گا جیسے جو دودھ پلاتی لیڈیز ہیں پریگنٹ لیڈیز لیڈیز ہیں ان کو گورنمنٹ نے ویکسین کے لیے انومتی دے دی ہے چلی بھی دیشو میں تو اس کی permission ہے لیکن کو ویکسین کو لے کر ابھی permission نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ گرب وٹی جو مگلائے ہیں ان کو بھی vaccinate کیا جائے گا جی ڈاکٹر بات پوری کیجئے ہاں بولی کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ عمری کی حساب سے کووید اٹک کر رہا ہے جو کم عمری کی لیڈیز ہیں ان میں کووید زیادہ اٹک کر رہا ہے آپ جن مریضوں کو ڈیل کرتی ہیں آپ کو لگاتار کیسے پیشنٹ کا سامرہ کرنا پڑتا آپ کس طریقے سے مریضوں کو دیکھتی ہیں اور کس طریقے کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں دیکھیں پریگننسی میں تو وہی آتے ہیں قریب قریب جو 22 35 years کی عمر کے لیڈیز ہوتے وہی پریگننس آتی ہیں ہمارے پاس تو یہ آپ کہیں گے کہ basically یہ young adult ہیں کہ ہاں اس کو سب کچھ پہلے بتا دیا جائے مریض کنس دے دے کہ میں vaccine لگانے کے لیے راجی ہوں اور اس کی جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو endorse کر دے کہ یہ لگا سکتی یہ بھی ایسا چل رہا ہے کہ پیشنٹ راجی ہے اور اس کو ایڈوائز کر رہا ہے تو چیک ups ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کر وانے ہوتے ہیں اس کے لئے تو ان کو باہر جانا ہی پڑتا ہے تو ایسے میں وہ کیسے خود کو سیف رکھے یا پھر کیسے وہ بچا سکتی ہیں اپنے ایک تو یہ ہے کہ number of visits جو ہوتی وہ آپ کم کر دی جی 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 جو ہی آپ کی ڈائیگنوز ہوتی ہے آپ کٹ سے ٹیسٹ کر لی گیارہ سے تیرہ ہفتے کے بیچ میں ہے اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ بچے میں کوئی بنابٹی خرابی تو نہیں ہے پھر تیسرا جو visit ہوگا وہ ہوتا ہے 17 سے 20 ہفتے کے بیچ میں اور اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کہ بچے میں جنب جات ڈگری تھی تو نہیں جو second sonography سے miss ہوا ہے وہ اس میں پتا چل جائے گا اس کے بعد ایک visit اور آپ کر سکتے ہیں وہ قریب ساتھوے مہنے پہ ہے اور پھر last میں جب پورا ہو جاتا ہے 9 مہنے پہ تب آپ جا کے اپنا تکس کرا سکتی تو number of visits آپ کم کر سکتی ہے بے جیسی پہلے تھا کہ آپ کو first trimester میں ایک بار جانا چاہیے پر ہر مہنے سے جانا چاہیے اور تیسرے trimester میں آپ کو every week لی جانا چاہیے وہ نہ کر کے number of visits سکتے ہیں اور جب بہت جائے وہ سٹینڈر پروٹوکول تو آپ کو مینٹین کر نا ہی ہے اور ایک اور ہے کہ کھالی پیٹ نہ جائے پوش کھالی کھالی لے پوش جو چیک پس ہیں جو روٹین چیک پس جو پرگننسی کے درمیان ہوتے ہیں یا پھر جو تیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہیں بہت جانے سے بچ بچ بہت ضروری ہیں وہ کرواتے رہے لیکن اگر نکلنا پڑتا ہے تو پروٹوکول کی پاننا کریں اپروپری اپنانا بہت سوشل میڈیا پر پوش رہے ہیں جو کوویڈ پوزیٹیو گروتی مکھلائے ہیں یا پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے کیا کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے باد ہاں بلکل جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ پہم نے دیکھا ابوشن کے چانسز یا مسکریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سمیہ سے پہلے پریمیچور ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے بچہ کمجور ٹھیک ہے نوکڈر جیپور سے ہی روپالی ہے ان کا سوال آپ سے یہ ہے کی پریگننسی میں کوویڈ سے بچنے کے لئے ایکسرسائز کتنا مہترپون ہے کتنا کارگرب ہو سکتا ہے پریگنن لیڈیز کے لئے بچنے کے لئے تو یہ ہے کہ گھر کا کام بغیرے جو کرتے ہیں وہ آپ کر یہ لائٹ ایکسرسائز کریے دیپ بریدنگ بغیرے کریے مارننگ ایبننگ ہاف این آوار باک کریے جتنا آپ کر سکتی ہیں یہ ہی ہے اور تو ایسا کچھ زیادہ ہے نہیں اور کھانے میں آپ دھیان رکھیں پاسٹی کہ آپ کو ضرور لی لی لیکن جو پر اپنے ایمیون کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے وہ اپنا روٹین جو چاٹ ہے وہ کیسے بنا سکتے کن بات و دیکھ ایسے ہمارے پاس کوئی دوائیں نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے جس سے ہم اپنا ایمیونٹی بڑھا سکے اوورال ہم کو ہیلتی رہنا ہے تو یہ جو کاربو ہائیڈرٹ ہے فیٹ ہے اور پروٹین ہے یہ تینوں بیلنس ہونا چاہیے کاربو ہائیڈرٹ سے مطلب ہے چاوال ہے روٹی ہے جو بھی آپ کھاتے ہو وہ ہے پروٹین سے مطلب ہے جو نون ویج ہیں ان کو اندہ مچھی ایگ اور میٹ یہ لینا چاہیے جدی آپ نون ویج نہیں کھاتے ہیں تو ڈالی ہیں پنیر ہیں سویا بین ہیں یہ سب لینا چاہیے اور فیٹ ہے تھوڑا بہت ڈھی لے لیجے ایک چمچ گھی روز لینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے باقی ہری سبجیا لینی چاہیے سیزنل ایک کوئی فروٹ جلو لینا چاہیے نامک گرو عوصہ میں کم لینا چاہیے اور دوپیر کو کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہیے اور رات کو کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے ساؤن سلیپ کرنا چاہیے بلکل خان پان کا بہت خیال رکھنا ہے وقت وقت پر کھانے کا خیال رکھیں نیند اچھی لے رہے ہوں اس بات کبھی خیال رکھیں وہ خود مجلاؤ کے لیے بھی اچھا ہے اور بچے کے لیے بھی اچھا ہے ڈاکٹر انوپریہ ہے وہ جوتپور سے سوال کر رہی ہے کی کی پیریاد میں ویکسین لے سکتے ہیں ویکسین لگوا سکتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ ایفیکس تو نہیں ہوں آگے یہ ضرور سوشیل میڈیا پہ چلا تھا کی آپ دیورنگ منسٹریشن پیریاد آپ ویکسین نہیں لگا سکتے یہ بالکل غلط ہے منسٹریل سائیکل کے کسی بھی فیس پہ لگا سکتے ہیں پیریاد کے پہلے پیریاد کے دوران پیریاد کے بعد میں بھی آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پیریاد ایک نارمل فیزولوجی ہے کی کہیے اس پر دھیان دینے کیا آویش رکھتا نہیں ہے ڈاکٹر لیکن پوست کوویڈ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا مخیلاؤں کو بھی اور جو ٹریکن لیڈیز ہیں ان کو بھی پوست کوویڈ کوویڈ ہے اس میں کیٹابولزم بہت زیادہ ہوتا ہے شریف کی پروٹین بریکڈاؤن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو پروٹین کی ماترہ میں بہت زیادہ ہونا لینا چاہیے جیسے وہی آگیا دود آگیا ڈڈا آگیا مچھلی آگئی میٹ آگئی ڈالے آگئی پانیر آگیا آگیا ڈائیٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھ چاہیے کیونکہ آپ نے سننے میں آیا کہ کوویڈ کے بہت زیادہ ویکنیس ہوتا ہے اور آپ یہ کھانا کھاؤگے تو دھیرے دھیرے آپ ویکنیس بھی جلدی ٹھیک ہو جائے اور آپ جلدی recover ہوگے ڈاکٹر یہ بھی سوال راج رام جی ہیں وہ اپ سوال یہ ہے کہ انتیم اگر تباہی میں کوویڈ ہو جاتا ہے محلاؤں کو تو اس میں کیا کرنا ہوگا ایسے میں تو اسططی کیا خطرے والی ہو سکتی ہے اگر ہو سکتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے بلکل آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ پتا چلتا ہے آپ پوزیٹیو آگئے ہو آپ کو جا کے ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے مائلڈ اور موڈریٹ ہیں جیسے آپ اپنا oxygen saturation ٹیکسچر چیک کرتے رہیے وہ 95 سے اوپر ہو چاہیے بخار ہو تو آپ پیراسیٹمول لے لینے چاہیے پانچ چار دن میں آپ کا بخان نہیں اترتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ ستھی بھگڑنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اور ان میں بچوں میں تو خطرہ میں نے بتائی چکے ہوں اور مدر میں بھی سیریس سوچ سکتے ہیں ان میں ہوسپیٹلیزیشن کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں پیشنٹ اور آئی سیو میں کریٹیکل کیر میں یہ پیشنٹ زیادہ جاتی ہے تو اس لیے دو تین یا پانچ دن میں بخان نہیں اترتا ہے تو جا کے دکٹر کو دکھانا چاہیے اور یدی آکسیجن سیچوریشن سے بھی نائنٹی فائل سے کم آرہا ہے تو بھی آپ کو جا کے ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے اپنی حساب سے کوئی دوائی نہیں لینی چاہیے ملکل اپنی حساب سے کوئی بھی دوائی نہیں لینی ہے ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے بہت زیادہ فیور ہو جاتا ہے یا پھر لگتا ہے کہ سمٹم دکھائی دی رہے ہیں جو مائل سے زیادہ بڑھ ہیں تو دو دونوں کے لئے گھات ہو سکتے بچے کے لئے بھی اور ماں کے کے لئے بھی ڈاکٹر سوشل میڈیا پر ایک افوا یہ بھی کی کو جن کو ہو جاتا ہے پریگنن لیڈیز کو ان میں نورمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی ہے ان کی اس کو لے کر آپ کئی کہیں بچہ آڑا ہے ٹوئن ہے ڈائی ڈائی بیٹیز ہے ہائپر ٹین ہے اور کوئی آپ کمپلیکیشن ہے تو بات الگ ہے ادھویز نورمل ڈیلیوری بلکل ہو سکتی ڈاکٹر ایک بار کوویڈ ہونے کے بعد جو پریگنن لیڈیز ہوتی ہیں ان کو کتنے چانس ہے ہے کہ وہ دوبارہ سے بھی پوزیٹیو ہو سکتے ہیں آم لوگوں کو آم اگلاؤ کو بھی آم لوگوں کو ایک بار کوویڈ سے سنکرمیت ہونے سکتے ہیں from three to nine months اس وران میں یہ دوبارہ نہیں ہو سکتے ہیں پوزیٹیو ڈاکٹر پریگن لیڈیز کو اور آپ مخیلاؤں کو بھی کون سی غلطی ہے جو نہیں کرنی ہے وہ غلطی اگر کریں گے تو کوویڈ آٹیک کرے گا ہی یہ چانس بڑھ جاتے وہ کون سی غلطی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے گلتی تو یہ ہے کہ بے وجہ گھڑ سے نکل نہ اور ماں نہیں پہن نا بینا ماں کے بلکل نہیں گھوڑنا چاہیے مطلب فیشن کر کر نا ہے لپ سٹک کر لگایا ہے یہ لگایا ہے تو ہم اور سپیشل کوئی جو گیادرنگ ہوتی شادی ہوتے بیاء ہوتی برد پارٹیز ہوتی انیورسی ہوتی جس میں اکثر دیکھنے میں آیا کہ لیڈیز جاتی ہیں اور یہ ماز نہیں بہنتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ سب موسٹ یہ کوویڈ پاؤٹیو ہو جاتے بلکل تو لا پروہی نہیں برتنی ہے گیادرنگ کا حصہ نہیں بننا ہے بھیر بھر بھر جگھوں سے دوری بنانی ہے تب تک جب تک بیماری اور بھی گمبیر ہو سکتی ہے بہت شکریہ دکٹر آپ جانکاری دینے بھی سجھاو بہت مہت پون ہیں جو نورمل محلائی بھی ہیں سجھاو دیئے دکٹر نے نہیں برتنی ساب طور سے ہتھیاری ہے سیمس کا خیال رکھنا ہے سینٹرائیزیشن کا ماس سوشل ڈاکٹرز لگاتاری آپ سے کہہ رہے ہماری خاص پیش کش میں اب ہی بس اتنا ہی آپ رہیے فرس انڈیا کے